یا ایوہ الناس تقو ربکم اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو وَخْشَوْ يَوْمَا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَوْوَلَدِهِ اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنے بچے کے کام نہ آئے گا وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَوْوَلِدِهِ شَيْئَا اور نہ کوئی کامی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دے یعنی نہ بچہ باپ کو فائدہ دے گا نہ باپ بچے کو فائدہ دے گا قیامت کے دن ہر انسان نفسی نفسی کہتا ہوگا باپ بیٹے کے اور بیٹا باپ کے کام نہ آسکے گا نہ کافروں کی مسلمان اولاد انہیں فائدہ پہنچا سکے گی نہ مسلمان ماں باپ کافر اولاد کو فائدہ پہنچا سکیں گے یعنی جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اسے قیامت کے میدان میں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا ہاں جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اللہ تعالیٰ اس پر ضرور کرم فرمائے گا اور اگر مومن جہنم میں گیا بھی تو بالآخر جنت میں ضرور جائے گا اِنَّ بَعْدَ اللَّهِ حَقٌ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے ایسا دن ضرور آنا ہے اور باعث و حساب و جزا کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے تمہیں کل بر روز قیامت اٹھنا ہے اٹھ کر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور حساب تمہارا ہونا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا تو ہرگز تمہیں دھوکا نہ دے دنیا کی زندگی جس کی تمام نعمتیں اور لذت فانی ہیں کہ ان کے شیفتہ ہو کر ان پر فریفتہ ہو کر ایمان کی نعمت سے محروم رہ جاؤ ایسا مت کرنا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور ہرگز تمہیں اللہ کے حلم پر دھوکا نہ دے وہ بڑا فریبی یعنی شیطان الغرور بڑا فریب دینے والا بڑا دھوکے باز اس سے مراد شیطان ہے یعنی شیطان دور دراز کی امیدوں میں ڈال کر گناہوں میں مبتلا نہ کر دے عام طور پر ایک شخص گناہ کرتا ہے لمبی امیدوں کی وجہ سے لمبی امیدیں شیطان ڈالتا ہے